لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک وقت آئے گا آپ کی ساری نیکیاں کوئی بہن آئے گی اللہ تعالیٰ کے پاس آکے کہے گی آپ کی بہن اس نے میری پوری تارک روڑ کی ایک کروڑ کی دکان کھا گیا تھا یہ وراست میں دین ہی تھی اس نے اوپر اوپر سے میں نے ماف کر دیا تھا دل میرا جل رہا تھا لوگ کہتے ہیں بہن نے ماف کر دیا تو بھئی آپ کیوں نہیں ماف کر دیتے ہیں اسی سے کیوں ماف کرواتے ہو حق تو برابر ہے دونوں کا تو اس سے ماف کرواتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں ماف نہیں کرتے تو ہمیشہ وہی کیوں ماف کرتی ہے کبھی ایسا بھی تو ہو کہ بھائی نے اپنا حصہ بہن کو ماف کر دیا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو ماف کرواتے ہیں اس سے وہ دل سے ماف نہیں کرتی وہ اوپر اوپر سے کر دیتی ہے کیا کریں تو دل نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کا مال جب اس کی زبان کہہ دے کہ حلال ہے تو حلال ہے یہ نہیں فرمایا فر اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے دل کا اعتبار ہے تو اس کے دل کو جھاک کے دیکھنا بڑا مشکل ہے اگر آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ دل کی خوشی سے دے رہی ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے پھر تو ماف ہو جائے گا لیکن دل کی خوشی نہیں ہوتی آپ اس کو پیسے پکڑائیں پھر بولیں اب ماف کر دو تو وہاں ماف نہیں کرے گی رپورٹ یہی ہے ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس ہے صرف بہن کا پچاسزار روپے حصہ بن رہا تھا پندرہ سال پرانی بات ہے تو وہ کہنے لگے میری بہن نے وہ پچاسزار روپے ماف کر دی ہیں یہ بیان ریکارڈ چل رہے ہیں تو وہ کہنے لگے وہ پچاسزار روپے میری بہن نے ماف کر دی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ اصل میں ریکارڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر کچھ اور بھی باتیں میں کھل کے کر لیتا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ ساری دنیا میں بات جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے تو قصے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ہیں تو جو ہے وہ ماف کر دیا اس نے کیونکہ پھر وہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ریکارڈنگ میں ہر ایک کے بعد پھر جن کا واقعہ ہوتا ہے وہ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اچھا وہ انہوں نے حالانکہ میں نام بھی لیے رہا کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ کال کرتے ہیں آپ نے ہمارا قصہ بھیان کر دی ایسا بھی ہوتا ہے تو اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں ریکارڈنگ پوچھ لیتا ہوں تو پچاس ہزار روپے کہتے ہیں میں نے دے دیئے پچاس ہزار روپے تھے بن رہے تھے بہن نے ماف کر دیئے تو میرے پاس آئے میں نے کہا یار اس کے ہاتھ میں پچاس ہزار پکڑاؤ بولے اس کو تھوڑا سا یوں یوں کر کے ہلاو اس گڑی کو اس کے بعد یہ مجھے حدیعہ دے دو ماف کر دو تو دیندار تھے آخرت کا خوف تھا گئے بہن کو پچاس پکڑائے بہن نے واپس نہیں تو اللہ کے بندوں میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ کسی کی جیب میں آپ کے پیسے رہ جائیں یہ اتنا خطرناک نہیں ہے آپ کی جیب میں کسی اور کا پیسہ رہ گیا یہ بڑا خطرناک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن اللہ ایسے بدلہ دلائیں گے اس وقت درہم دینار نہیں ہیں اس وقت نیکی آئیں ایک ایک نیکی کو انسان ترستہ ہوگا تو یہ بات بھی ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے یہ ہماری اقل میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے اس کو کہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی